اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ ورک میں ہوں صدف شمز میں ہوں اکسا شیخ افضل پہلے شامل کریں گے نیوز ایڈ لائنز ٹیبر کے بارہ بزار میں تھانے کے قریب دھماکہ اور فائرنگ چار پولیس آلکار شہید فائرنگ کی تبادلے میں دونوں دہشت گرد حلاک ہو گئے آئی جی خائبر پختون خواہ کا کہنا ہے کمپاؤنٹ پر دو دہشت گردوں نے حملہ کیا ایک حملہ آور نے مرکزی گیٹ اور دوسرے نے اقب سے عمارت میں داخلے کی کوشش کی آلکاروں نے حملہ آوروں کو عمارت کے اندر داخل ہوئے نہیں دیا دو خودکش حملہ آوروں کے ساتھ سے آٹھ کلو وزنی بارودی مواد سے بھری جیکٹس پہن رکھی تھی بم ڈسپاؤزبل یونٹ کے مطابق حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی سے بارود نہیں ملا گاڑی کلیر کر کے پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی سے بارود نہیں ملا بم ڈسپاؤزبل یونٹ پاکستان یوکرین کے ساتھ دو طرف تعلقات بڑھانے کا خانہ ہے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان خطے میں امن و امان کا خانہ ہے وزیر خارجوہ ولاول بھٹو زرداری کی یوکرینی ہم منصب کے حمرانیوز کانفرنس یوکرینی وزیر خارجوہ نے کہا امید ہے پاکستان ایک اچھا شراکت دار ثابت ہوگا وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارر کا کہنا ہے چیرمن پی ٹی آئی نے قوم اسلامتی کو خطرے میں ڈالا سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر چودہ سال تک سزا ہو سکتی ہے بولے سائفر کیا تھا اور اس میں کیا کھیل کھیلا گیا یہ اب کوئی راست نہیں رہا سابق وزیر آزم کا کھیل تو کامیاب نہ ہو سکا لیکن ملک اداروں کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ سنگین ہے ایٹرز اسوسییشن نے 22 جولائی سے پیٹرول پنس برن کرنے کے اعلان کر دیا کہاں تحفظات پر وزیر پیٹرولیم کو آگاہ کیا لیکن جواب نہیں دیا گیا حکومت نے منافق کی شرعہ 2.4 صفر رکھی جو منظور نہیں ہے تحفظات دور کہونے کے لیے پیٹرول کی فرامی کو بند رکھا جائے گا وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا چاروں صوبوں سمیت گلگیت اور ازاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا گیا وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق تمام صوبوں کی درخواست پر فوج کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے کراچی میں 9 اور 10 محرم کو موٹر سیکل کی ڈول سواری پر پابندی ہوگی نوٹفیکیشن جاری وزیر مملکت بڑائے پیٹرولیا مصدق ملک کا کہنا ہے سائفر گم کرنے کی سزا تین سال ہے سائفر صرف دو یا تین لوگوں کی نظروں سے گزرتا ہے حفاظت چیرمن پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے بولے پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے آئین ملک اور ریاست کے قربانی دے دی نیپٹرانے کے الیپٹرک کے لائنسنس میں چھ ماہ کیا بھوری توسی کر دی نیپٹرانے لائنسنس میں توسیق آف سیسلہ کے الیکٹرک کو بھیجوا دیا نیپٹرانے کے مطابق کے الیکٹرک کے لائنسنس کی بیس سال کی مدت آج ختم ہو رہی ہے عوامی سماعت کے بعد لائنسنس کی تجدید سے متعلق تعیون کیا جائے گا سیکیٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی فردوز آشکوان کہتی ہیں سابق دور میں وزیر اعظم ہاؤز میں سیاست دانوں کی بے توقیری کی گئی جرمن پاکستان تحریک انصاف کی شعبہ بازی اور ڈرامے بازی سامنے آ چکی ہے آزم خان کے بیان سے ڈھول کا پول کھل گیا ہے ڈالر کی اوچھی اڑان جاری انچر بینگ اور اپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اصافہ ہو گیا انچر بینگ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے 35 پیسے کا اصافہ 285 روپے 15 پیسے کا ہو گیا اپن مارکٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 293 روپے کا ہو گیا مسلسل تین دن اصافہ ہونے کے بعد آج ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی سونے کی فیتولہ قیمت میں 5300 روپے کی بڑی کمی فیتولہ قیمت دو لاکھ کس ہزار روپے ہو گئی ہے دس گرام سونے کی قیمت 4544 روپے کی کمی کے بعد ایک لاکھ نوازی 558 روپے امیر جماعت سامی کراچی حافظ سیمور احمان کہتے ہیں ہمارے ٹیس کے پیسے پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں پچھلے سال سندھ میں جب سلاب آیا تھا تو سارے راستے متاثر ہو گئی تھے یہاں جو مقانات تعمیر ہوئے ہیں مقامی لوگوں میں اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے مئر کراچی برسٹر مرتضی وحاب نے کورنگی کاؤزوے پر پول کی تعمیر کا اختتاق کر دیا میڈیا سے گستگو میں کہا پول کی تعمیر سے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا مخالفین کی تنقید کے باوجود کراچی کے شہروں کی خدمت کرتے رہیں گے ربا سال کے آخر تک ایم ایل ون پر کام کا غص ہو جائے گا وزیر ریلوے خواجہ سات رفیق کا اعلان کہتے ہیں گزشتہ برس بارشوں سے بنیادی دھانچہ شدید متاثر ہوا ہے ریلوے کے افسران اور ملازمین نے دن رات کام کر کے ٹریک بحال کیا کابل میں وزیر خارجوہ امیر خان متقی کی پاکستان کی نمائندہ خصوصی عاصف دررانی سے ملاقات امیر خان متقی نے افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروا دی دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور گول میں کھیلے گئے پہلے ٹیس میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دے دی ایک سکتیس رنز کا حدف چھے وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا امام الحق پچاس اور آغا سلمان چھے رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے